مرد آباد یزیدیت مرد آباد آل محمد دشمنات لانت بے شمار لانت بر محمد و آل محمد بلانتر صلوات مرد آل محمد بلانتر صلوات måمد بلانتر صلوات اللہ حمد بلانتر صلوات مرد آل محمد بلانتر صلوات وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينِ وَالْجَنَّةُ لِلْمَوَاهِدِينَ سَلَاةً وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمِبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ شَفِيئِ الْمُزْنَبِيينَ عَلَى سَلَاةً وَالْجَنَّةُ لِلْمَوَاهِدِ عَلَى سَلَاةً وَالْجَنَّةُ لِلْمَوَاهِدِ عَلَى سَلَاةً وَالْجَنَّةُ لِلْمَوَاهِدِ عَلَى سَلَاةً وَالْجَنَّةُ لِلْمَوَاهِدِ اللہ نے قرآن دے ویچ نماز نو قائم کرن دا حکم دیتا ہے میں دسنا چاننا جو نماز قائم کیوئے ہوں دی اور عبادت کس نو آدین عبادت اس نو آدین جدے کرن تو بعد دل اچ نرمی آجاوے دل اچ آجزی آجاوے شائر آدائے دل و نگاہ میں سوز و گداز قائم کر خدا پاک سیراد و نیاز قائم کر شائر آدائے علی کا نام لے پھر اقدم مسلے پر نماز پڑھنے سے پہلے نماز قائم سادہ جیو بھئی مربانی میں توڑے علاقے دا نیاز مند جی مربانی جی اوصلہ زائدہ شکریہ بابا جی تنا بول پہ میرے واسطہ کافی وقت میرا کچھ ہو رہی مگر چونکہ مہمان نے ایتھے میزوان دی حسیتنا تشریف فرما جتنے بھی آئے بیٹھو میرے پیار علی سارے آئے بیٹھو اور توڑیچ پڑھ پڑھ کے اتھے کھلون دا طریقہ آگئے بابا جی جتنے پڑھ گئے میرے تو پہلے سارے میرے تو سینئر اونن سون سون کے اس پاک ممبر تے کھلوتے بسم اللہ باکر بھائی ملتان ازاداری علی جیمن جی لیڈی سارے زندگی اور ساری دنیا دے بیچ ازاداری دے فروغ واسطے آئے میں گل پہ کرنا جتنے میرے تو پہلے پڑھ گئے سارے سینئر پڑھ گئے اسیو نن سون سون کے اتھے کھلوون دا سنسلی کا اور طریقہ آگئے مگر ہر بندے نو خیرات سائیاں دی طرف ہو آپڑی آ پڑھ گئے ہر بندے دا رنگ بکھرا جتنے آئے بیٹھے ہو میرے علاقے دے سارے نیاز منت شریف فرماؤ جڑیاں دو چار گزارشات میں پیش کرا انجے گور نن سونے ہیں جو بکارش راضی گل کتنی خوبصورت کرنا چاہنا چونکہ رب جلو والدہ مہینہ ہے میں زیادہ طویل بھی نہیں پڑھنا رب جلو والدہ مہینہ انجے گل اس مہینے چھناتہ پڑھیا جاندیاں اگر شاعری سجاد شاعری بھی پیاخ دیا بناتہ اللہ مو اپنے آپ ہی ہو جاندے ہیں رب جلو والدہ مہینہ آنا جاوے رب جلو والدہ مہینہ ناتہ پڑھیا جاندیاں ایک دو ناتہ میرا بھی دل پہ کردہ میں جناب نے سناوا مگر اس تو پہلے شماری شاہ رہا اقبال صاحب دیاں بڑیاں سترہ توان سنائیاں دل پہ کردہ ہے جو ایک ستر میں بھی سناوا کہ جنونِ عشق سے تو خدا بھی بچ نہ سکا اقبال جنونِ عشق سے تو خدا بھی بچ نہ سکا اقبال تعریفِ حسنِ یار میں سارا قرآن لکھ دیا بستر ہو گئی تعریفِ حسنِ یار میں سارا قرآن لکھ دیا چلو مزید چار سترہ جنہیں موسیٰ نکوی صاحب نے لکھی آنے اگر آلِ محمد دی محبت دلی چاہ جاوے تے موت دا خوف انسان دا دلی چو نکل جانے انجھے کہلے آلِ محمد دی محبت اگر دلی چاہ جاوے تے موت دا خوف انسان دا دلی چو نکل جانے ساڑے علاقے دی پہچان ساڑا مان عمران قازمی صاحب دیامت ایک سوڑی سلوات پڑھے گئی سید اجازت جی ساکی صاحب کی پیغام لے کے آئے ہو اچھا بسم اللہ آلِ محمد دی محبت دی محبت دلی چاہ جاوے تے موت دا خوف انسان دا دلی چاہ جاوے ساڑے دلی چو نکل جانے انجھے کہلے جس بندے دے دلی چاہ لے محمد دی محبت ہوئے انہوں موت دا خوف راندہ ہی نہیں ٹھیک ہے اور ساڑھا ایمان تے کی دا کہ ساڑھی موت دی وقت ساڑھے وارث ساڑھے سامنے ہونے انجھے کہلے جنہ بنے زیدی صاحب نے سنے زیدی صاحب آدھے نے گل پٹواری بھی سمجھا گیا کہ انتقال ہو دو تا ہی ہوئی نہیں سکتا جس ہوتا ہی مالک سامنے نہ ہوئے اور جس نگال دی سمجھ لگی ہے زیدی احمد بھئی میں گل کیتی ہے جو آل محمد دی محبت بابا جی اگر دلی چاہ جاوے موت دا خوف انسان دے دلی چو نکل جاندہ ہے نکوی صاحب نے چار سترہ لکھیا انہوں فرمان دے دل میں چاہت ہے پیمبر کی تو دوزک کیسی زیدی احمد بھئی دل میں چاہت ہے پیمبر کی تو دوزک کیسی پھر سرحشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے اے فرشتو پھیرو میرے آمان نہ دیکھو بہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے سادہ جی بس دی رو میرے دل پہ کر دا ہے بڑا سریلہ جا کر میرے سب پیچھے بیٹھے دیں اور میرے تو بات پڑھنا ہے ایک نات ایک شیر بابا جی میں پڑھنا چاہنا پوری دنیا ہی تسوی پہ پڑھ دے ہو مگر میری ڈائیری دے ویچ جتنیا ناتا جتنی قصیدے میرے مطابق قصیدہ اور نات اسنوں اکھے جاندے ہیں جید اچھا عقیدہ ہو عقیدہ دیں دو چار سترہ میں پیش کرنی ہے ایک سوڑی سلوات محمد والے محمد ازاد تکرے گناہ گارو شفات کا سہارا ہے مدینے میں گناہ گارو شفات کا سہارا ہے مدینے میں گناہ گارو شفات کا سہارا ہے مدینے میں گناہ گارو شفات کا سہارا ہے گناہ گارو شفات کا شفات کا سہارا ہے مدینے میں تسلی ہے ہمیں کوئی ہمارا شفات کا سہارا ہے چاہنا اس پاک ممبر تو کہ مدینے جانا ہی تے الحسینو منی وانا من الحسین دیرون آل جا مدینے جانا ہی تے کلو نا محمد دیرون آل جا پھر جا تے تینو تے لبنا کیے توجہ کریا بھی وقار شدہ دیگل کتنی خوبصورت کرنا چاہنا ہے محمد کی تجلی میں یہ اسمت کا صدف بھی ہے حسین ابن علی بھی ساتھ اور ساتھ شاہے نجف بھی ہے نجف کا اور رکربل کا نظارہ ہے مدینے میں مصدر ہو بھئی آو بھئی صدری ہو بھئی یاد مربانی جی حسنا وزائدہ شکریہ اتنا بول پہ میرے باستے کافی دل پہ کردہ ایک نا تھور پڑا پریشان تھا نہیں بیٹھے وہ پریشانی مکدی ہے پہ ایک سوڑی سلوات محمد والے محمد حضات پہ ہوئی آلہ رتبہ پاک نبی دا پاک نبی دا آلہ رتبہ پاک نبی دا پاک نبی دا محمد حضات پہ محمد حضات پہ محمد حضات پہ بارہ تیرہ ربی لوگ آلہ رتبہ پاک نبی دا آلہ رتبہ پاک نبی دا پاک نبی دا آلہ رتبہ پیر شاہد شاہری آجو سو روئی انجیسٹرم نے شمالی شاہری پہ پڑھ دے آلا رتبا پاک نبیدہ 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 دل ہے کعبہ پاک نبیدہ آلا رتبا پاک نبیدہ آلا رتبا پاک نبیدہ مالک فرمایا میرا حبیبتن نبیدہ نبیدہ مگر جتنے بھی ایسا ناکھ یہ تھوڑے ایک بکھر دیندہ محمد کی تا مالک آلا رتبا پاک نبیدہ آلا رتبا پاک نبیدہ آلا رتبا پاک نبیدہ آلا رتبا پاک نبیدہ سدہ دیو بھائی سریا دیو بھائی بسم اللہ آلا رتبا خود آلا رتبا پاک نبیدہ آلا رتبا جہ رب دی سوحید بچائی جہ رب دی سوحید بچائی اوہے بچڑا پاک نبیدہ باوہ جی ایک سوال ہے امت ہے مسلمانو میری کرکو تو آڑی کرکو تو آڑا نمائندہ بہت کے سوال کرنا چاہنا عرفان چاہنا جو سوال دا جواب مغنا چاہنا کوئی ہے مسلمان میرے سوال دا جواب دے سوال کیسا ہے پاک نبیدہ سیر چامی بھئی کی میں کافری ہو سنگدہ کی میں کافری ہو سنگدہ پالڑ والا پاک نبیدہ خونہ چاہوے جڑا حاضر بیٹھے بھئی ہے نری پاک نبیدہ پاک نبیدہ کی تاثیر ہی انوکی ہے لبوں پہ آئے ترنگت نکھار دیتا ہے اور کبھی یہ نامدارے نفس پہ بس جائے جنم جنم کی ذکاوت اتار دیتا ہے بس دیر ہو بھئی مہروانی جی جی بسم اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں وقت بیک لوں مانا جی یاد کوئی نہیں جی میرا کار ہے کرا میں چلیئے رہاں دیگئے نہیں جی بلکل لو جی بابا جی کسیدہ بڑا خوبصورت کسیدہ حکم بے حکم دی تعمیل کر دیا ہے جس بندے زندگی چھک واری الحسین و منی و انا من الحسین دی صدا سنیے یا پڑیئے اس اس کسیدے دلتف لینا ہے چونکہ سائین دا فرمانے سائین فرمانے کے ساڑا پہلا محمد ساڑا درمیان اللہ محمد ساڑا آخری محمد اسی سارے دے سارے محمد چونکہ ممبر دمکس پیغام ایک سوڑا پیغام دیونہ چانہ اس پاک ممبر تو ایک بندہ ٹردہ ہے بادشاہ دے کول آیا اسے کے مالک توڑے نانا دا فرمانے کہ سارے دے سارے محمد مالک پھر تو سارے محمد کیوں نہیں تو اسی بولنا ہے تو میں نے پتہ لگنا ہے جو میرا پیغام جناب تک پہنچ رہا ہے اسے کے مالک توڑے نانا دا فرمان اسی سارے دے سارے محمد مالک پھر تو سارے محمد کیوں نہیں اے پیشلے سائیوان چونکہ بلا فصل دے منن نالن اگر اگر آگے آجو دیکھ خوبصورت مجلس دا مول بن جائے مربانی جی دو دو قدم اگیا جو مجلس دماؤل بن جائے گا مہگل کی تھی یہ بندہ ٹردہ آیا باچھا دے کول آیا اسے کے مالک توڑے نانا دا فرمان کہ اسی سارے دے سارے محمد مالک پھر توسی سارے محمد کیوں نہیں توڑے چھو کوئی علی کوئی حسن کوئی حسین دی وجہ کی سرکار فرمائے اوہ قرآن پہ اسنو چاہ لیا اوہ قرآن لے کے آیا سرکار فرمائے میرے حتہ تیرا اس حتہ تیرا کیا سرکار فرمائے ایک کہ یہ اسے کے مالک قرآن ہے سرکار فرمایا اگر یہ قرآن ہے فیر مدصر کو آہای آسین مضمل یہ سب کچھ گیا ہے اوہ جیسے غلطی سمجھ لگے بھئی اگر یہ قرآن ہے فیر مدصر کو آہای آسین مضمل یہ سب کچھ گیا اسے کے مالک قرآن دیا سورتہ قرآن بکھر دائتے محمد بن جانے بکھریے تو کوئی علی کوئی حسن کوئی حسین اور جڑا جاگدہ بیٹھا بھی سوڑے لگ دیں نبیان دے سلطان فرما دی تاکہ حسین مجھ سے ہے میں حسین میدان کربلا ایک پاسے نولاک دیتا تھا ایک پاسے بہتر نفوس باوجی کے آل محمد نے آکے نوکران دا فرق ختم کر دیتا اسلام یاد دی بکس اچ بچے پڑ دیں کہ نبیان دے سلطان دا فرما نے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پہ نہیں کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پہ نہیں یہ فرق جو دعا کے ختم ہویا اتھو تکلیفہ شروع ہو گئی ہیں میدان کربلا ایک پاسے نولاک دیتا تھا ایک پاسے بہتر نفوس اگر باوی ریپے پڑ دیں نونا فرمایا کہ آل محمدی حقیقت یا خدا جانے یا آم جانے کمی بندے دا کامی نہیں جو آل محمدی حقیقت نو جانے جب میدان کربلا بھئی ایک پاسے نولاک دیتا تھا ایک پاسے بہتر نفوس حسین بادشاہ دی کریمی میں دو سترہ ہی دسنا چاہنا جو کتنے کریم نے آل محمد جناہ کے نوکرند افرق ختم کر دیتا میدان کربلا ایک پاسے نولاک دیتا تھا ایک پاسے بہتر نفوس کتنے کریم نے حسین بادشاہ کہ اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جان کا سر ہے سدھا جیو بھئی مادمی جڑے بیٹھے ہو اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جان کا سر ہے شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا سدھا جیو بھئی آل محمد نے آکے بسم اللہ جی آل محمد نے آکے نوکرند افرق ختم کر دیتا چھامنے نو لاک دیتا تھا سرکار جان جڑا سخی حسین بادشاہ تھا تعرف کروا ہے اوہ میں کسیدے دیرانگچ پراؤنا چاہنا ہے اجازت جو پڑھ لئی ایک دو شیر ایک سونی سلوات محمد والے محمد ازاعت پڑھے رہے اے بتاؤں کیسے کیسا حسین ہے 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 کیسے بتاؤں کیسے کیسا حسین ہے بتاؤں کیسے کہ کیسا حسین ہے سرکار جون سامنے نو لاکھتی داداد مگر حسین اچھوڑ کے ساڑے لشکر چاہ سرکار جون سامنے نو لاکھتی داداد انہاں کبینیت بس مفاتبوں کے سخی حسین بادشادت عارف کروا کیا دن ایمان پل کا بیٹا ہے ایمان کا محافظ ہے ایمان پل کا بیٹا ہے ایمان کا محافظ ہے توحید کانی کے باہر ہے قرآن کا محافظ ہے توحید شرچا قرآن کا محافظ ہے جبی جکے میری جہاں میری جہاں جبی جکے بھوکا باہ حسین ہے ہمیرے آپیں چھوڑنے لگتے ہیں ہاتھ گیرے سائید ہے چھوڑنے لگتے ہیں پوڑی اندینگیاں اومن میروانی حضور توجہ کریا بھئی انہاں کیا جاؤن حسین نو چھوڑ جذباتی فیصلے نہیں کری دے ہوتے حسین نو چھوڑتے ساڑے اللہ سرکار جاؤن جلال آیا انہاں کمینے دے پاس مفاتبوں کے سخی حسین پاچھا دے اختیارات دستیان جڑکل کی تیسائی فرمایا پرواز کے فرشتوں کو اسرار جو سکھاتا ہے دن میں کئی دفعہ جس سے اللہ بھی ملنے آتا ہے جہاں ملا مجھے خدا مجھے خدا جہاں ملا وہ جو اللہ حسین نو چھوڑتے ہیں بھائی ملنے در آنو ملنے دوانی دنیا چھاڑ دیں نئے تیم ہو گیا تو چھاڑ دینے اچھا توجہ کرے آبی پڑھ لیے یرین دیں اچھا میرے تو تیر سینئر رضا کرنے اور میں نہ دہیا کرنا عدب کرنا چونکہ سان کالج یونیورسٹی چاہیے کچھ سکھایا جاندہ ہے کہ سینئر دہ اترام کرنا واجب ہے ٹھیک ہے وہ جو میرے بیران ہے مگر میرے تو سینئر نے توجہ کرے آبی انہاں کہا جان حسین دے اتنے اختیارات دس چھڑے نہیں لو جی جس شیر واسطے ہیں جی سمجھو وقار شرازی میند کی تھی میں اسے تچھاڑ دینا انہاں کہا مسائب نہیں پڑھنا مسائب وہ پڑھن دے مسائب وہ پڑھن دے میں اسے شیر تے پڑھ کے ممبر بھائی دے والے کر دینا ہے انہاں کہا جان حسین دے اتنے اختیارات دس چھڑے نہیں حسین تے تن پانی نہیں دے سکیا منظر شاہ جی حسین تین پانی نہیں دے سکیا تین دن دی پیاس تو حسین دے اتنے اختیارات دس چھڑے سرکار جان نو جلال آیا انہاں کمینیت باس مخاطبوں کیا دیں تو سی پانی نگل کر دیو پانی نگل کر دیو دین خدا سکو پائے جس کے کرم کی چھاؤں میں دین خدا سکو پائے جس کے کرم کی چھاؤں میں کاؤسر کی موج بیتی ہے جس شہن شاہ کے پاؤں میں چھے پانی نگل کر دیو آؤ حسین تا تارو پر موسیچا کاؤسر کی موج بیتی ہے جس شہن شاہ کے پاؤں میں نجات کا حیات کا حیات کا نجات کا ہاں رستہ حسین چند گیا بھائی میں ہر پاک ممبر تے گل کر دا رہنا کہ قرآن تے علی دووے برابر ایک رسول دے دل تے آیا ایک رسول دے گو دی چاہے ایک قلب مطاہر تے آیا ایک دوش مطاہر تے جڑیا قرآن دے تلاوت عبادت علی دا ذکر عبادت مگر مالک نے ایک فرق رکھ دیتا کہ بیٹھا بیٹھا بندہ قرآن قرآن کر دا رہوے اللہ اس لبنو عبادت شمار نہیں کر دا مگر بیٹھا بیٹھا اس لبنو عبادت شمار کر دا بھئی زدگیہ اونڈ بھئی انہاں کے جان جذباتی فیصلے نہیں کرنے حسین نو چھوڑ ساڑے علا حسین علصرم موت حسین نو چھڑ کے ساڑے علا جا سرکار جان نو چلال آیا انہاں کمینیانٹ بس مخاطبوں کیا دین یہ حوصلوں کی دنیا ہے یہ عظم کا صویرہ ہے یہ حوصلوں کی دنیا ہے یہ حوصلوں کی دنیا ہے یہ عظم کا صویرہ ہے اس کی رضا میں اے لوگوں توہین کا پسیرا ہے سرکار فرمائے کسی زندگی نکل کر دیو آؤ میں حسین تا طرف کرنا عطا کرے جو زندگی جو زندگی عطا کرے وہ میرا حسین ہے مرمانی بسم اللہ